کہ آج کل ہمارے ہاں بھی بات لوگوں جناب خدیجہ کاہرہ کی دولت کے حوالے سے شک اور شبہ پیدا ہوا اس پیچیز کو بہت زیادہ ایسی ہونے لگی کہ خدیجہ کے پاس پیسہ تھا لیکن جتنی مالدار نہیں تھی جتنا آپ لوگوں نے بنا دیا وہ تھی مکہ کی پاس ایک کھاتی پیتی عورت اور مکہ کیا تھا غریبوں کے شہد کا غریبوں کے شہد کا کھاتا پیتا انسان اس کی کیا دولت کی حسیت اور اہمیت کیا دشمنان اہلی بیت کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہم خود ہی کھاپی ہیں ہم نے قوم پر قرآنی مالنے کے لئے جناب خدیجہ تاہیرہ کی دولت کی حوالے سے تاریخ میں یہاں تک فکرہ لکھا وہ ملیقہ تول عرب کوئی نوکتہ عرب ایسے تو نہیں گئنہ تھی ان کا ٹائٹل ہے ملیقہ یا امام زمانہ کی ماں کا ٹائٹل ہے ملیقہ اور یا تاطرہ سہرہ کی ماں کا ٹائٹل ہے ملیقہ ملیقہ تول عرب کوئی نوک عرب اور اتنی دولت ہی ان کے پاس کہ ستر ہزار اوپ اس کے اوپر ان کی دولت ان کا سامانک تجارت تقریبا ہر وقت مختلف کاروان کی شکل کے اندر چلتا رہتا تھا مکہ رمیان میں ہے مکہ کے سعود میں یمن ہے مکہ کے نورت میں شام مکہ یمن اور شام کو ملانے والے شہر کا رام یمن ویس پورا ایشیا یہاں تک کے چین اور جاپان تک کی جتنے تجارت سے یمن تک آتی سمندر کے راست اور شام کا ملدر آگے گا پورا یورپ یورپ کا سارا سامانے تجارت شام آتا ہے فار ایسٹ اور میڈل ایسٹ اور انڈیا اور پاکستان کا سارا تجارت یمن سے یہ بائی اور شام جاتا ہے شام کا سامان بائی اور یمن آگے پھر کارگوشک میں آگے جاتا اور مکہ اس کے بلکل دیت میں موجود تو جناب خزیدہ کے آگے کافلے ادھر جاتے تھے آگے کافلے ادھر جاتے تھے ایک علاوہ پہ ہی مروح لکھ شکا ہے بسہ ہے یاد کرو تم اپنے سردی اور درمی کے کاروانس کو جو قرآن سکھ لے ایلاو پہ قریش کے سورت جناب خزیدہ تعالیٰ کے ستر ہزا ہوں اب ایسا آپ کہنے لگے کہ مولانا ستر ہزا ہوں اگر باندھے جائیں گے تو مکہ میں ستی جگہ بھی نہیں کہ وہاں ستر ہزار اونٹ آگے یہ کس نے کہا کہ سارے اونٹ مکہ میں رہتے ہیں ہر وقت کے ٹرامپورٹیشن میں کوئی کافلہ شام گیا ہوا ہے کوئی کافلہ یمن گیا ہوا ہے کچھ کچھ اونٹ جو ہیں مکہ کے باہر اس کے بھکو ہوتے جیسے بس بھکو وہاں رکھے ہوئے ہیں کوئی حوشہ کی جانب جہے ہوئے اتراس کرنے پہ آدمی آجائے تو قدم قدم پہ اتراس کر سکتا ہے لیکن خیر جناب خدیجہ کی ان کی دولت آئی کہاں سے مکہ کا ایک دھر احسانی تھا اس پہ جناب خدیجہ نے احسان ہاں کیا تو اس یہ ڈرائی ہسٹری ہے لیکن سال میں ایک ہی رات کو آتی ہے جناب خدیجہ جناب خدیجہ کا تعلق حضرت ابراہیم کی اولادت سے جب جناب حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مکہ میں بیٹھیں ڈیزرٹ ڈرم 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 پانی جاری ہوگے پانی کو جب ایک لیکھا تو آرپنے بیزر میں پانی بہت نیتی ہے ہر ہوت مہاں پہ کبیریں گھر سے گھر موپ ہوتے رہے پانی کی تلاش پانی نظر آئے یہاں پہ جو کبیریں گھدر رہتے ہیں جو کاتلے روک ہیں جنابِ حاجرہ سے کہا یہ پانی ہے کہ آپ ہن کو یہاں رہنے کی جاؤت دے دو کنڈیشن لگائی جنابِ حاجرہ پہلی کنڈیشن یہ لگا ہے کہ یہ علاقہ یہاں پہ پانی نکلا اس کی اطراب کا علاقہ یہ ہمیشہ ہمارا رہے جس پہ آج خانے کعبہ بنا ہوا یہ ہماری زمین رہے گئے تم اس کا تم سے کوئی تاجم نہیں یہ شرط مان بھی اگر کے بعد میں اس کی مخالفت دی دوسری شرط یہ لگائی کہ بیشت رہو سرداری ہمیشہ میرے پیٹے اسماعیل اور اولاد اسماعیل کی رہی یہ بھی مان بھی شرط باہنس کی نہیں مخالفت کی جب قبیلے آتے گئے آتے گئے آتے گئے میجرےٹی استرور جو آج آپ کہتے ہیں جو بھونوں نے بنا گیا ہم زیادہ ہو گئے یہ لوگ کم یہ لوگ کم ہیں ڈاؤن ٹاؤن کی سب سے ایکسپنسیف زمین پہ ہی لوگ بیٹھے ہوئے تو بھول گئے نا کہ زمین ان کی ہے پانی ان کے پہلوں سے نکلا ہے لیکن بس باہت کی جنریشن کو پہلے کے بارے میں کیا معجوم ہوتا حضرت عائشہ کا کہہ اٹھے کہ یا رسول اللہ کتاک ایک بوڑی اور اکتا سکر کرتے رہیں گے اللہ نے آپ کو اس سے اچھی خصورت جوان عورتے دل با دی دس سال بھی نہیں ادھرے ہیں اب خدیدہ کے انتقالتوں کے لئے بھول نہیں لگے اب احمد کو جلان آگیا چھوٹ دے رہی ہو اللہ نے خدیدہ کیسے کوئی دینی مجھ کو نہیں مگر یہاں کو ابھی سو سال ہو گئے ہوں گے بھول گئے کہ یہ کیا بات ہے سب سے 35 سمینہ اس کے اوپر یہ اولاد اسماعیل قبضہ کرتے بیٹھیں اب سریعت ہماری جہ رہے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ یہ پانی کس کی وجہ سے نکلا ہے کیا کہ انہوں نے حملہ کر کے حضرت اسماعیل کی تھرڈ یا پور جنریشن کو مکہ سے نکال دی اب یہ اسکر کرو جس کو یہاں موقع مناب چلا جائیں گے ان میں سے ایک خاندان گیا یمن یمن بڑا پیسے بڑا ایڈا تھوڑی سے پرائی ہسٹری ہے اس سے بدلے تاکہ ہم ان لوگوں کو جب آپ دے سکے جو کہتے ہیں خدیجہ کے پاس دولت اتنی آئی کہاں سے یہاں سے آئی یمن پہنچے گے اسی میں آگے چل کے جناب خدیجہ پیدا ہوئی یا حضرت اسماعیل کی اولاد یہ پورے عرب کے اندر میں ختم ہیں کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں ایک یمن چلا گیا یمن ابھی ہاتھ میں تھوڑی دیر پہلے سنا بہت مالدار علاقہ تھا اتنے اہم پریڈ رون کے اوپر یا امریکہ میں شاید راؤٹ کہیں گے اتنے اہم پریڈ راؤٹ کے اوپر تھا یمن کہ وہاں پہ اتنی دولت کی لوگوں کے پاس پھر وہاں سے ایک راستہ نہیں کلتا تھا ایتھوپیا یہ حضرت شاہ وہ بھی ایک بہر بڑا مالدار علاقہ چنانکہ یہ جو آدمی یہاں گیا اس کے بعد پھر بزنس اور ہر ایک مہینہ اور مہینہ دو دن میں نہیں ہوا تین جنبیشن لگی ہو بہت پیسہ آگے مگر مگر ایک پرابلم بھی پرابلم تو نہیں جاتی ایک تردیلی جاتی کہ یمن کے اندر کرسٹینے بھی بہت اس کو کیونکہ حضرت شاہ وہاں سے بہت قریبت اور ایتھوپیا کرسٹینے بھی کا اتنا بڑا ہمیشہ سے سیکسنٹر بھا ایمان آج یہ بھی بہت ہی اپنے 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 دیر میں مصبوط اور اپنے داخت جن کے کرسٹین رہتے اب رہاں اس نے جو اپنا کھانے کعبہ بنایا اور کرسٹین مسئلی عمل میں بنایا تو یہ پیسہ بہت آگے لیکن چونکہ اپنے علاقے میں گئیں اور یہاں پہ کرسٹینز کو بہت زیادہ غربہ ہے آہستہ آہستہ یہ لوگ ون بائی ون کرسٹین ہونے جاتے کوئی خرامی بھی نہیں جب تک رسول خدا نہیں آئے تھے دنیا پہ دو مذہب کل رہے تھے اور پرمیشانی اپشن تھا جس کو کیا اختیار کر ایک حضرت پہ اسماعیر والا دی جس پر عرب کے لوگ تھے جس پہ عبد المتنب تھے جس پہ ابو طالب تھے اور ایک حضرت پہ موسیٰ اور عیسیٰ والا تھے جس پہ کرسٹینی بھی ملکل صحیح مذہب تھا اس وقت اختیار تھا یہ ہو اپنے سنڈر سے ہو گئے دور دینِ ابراہیی یمن کلے گئے وہاں پہ حضرت عیسیٰ کی شریعت اور عیسیٰ کی دین کا بڑا رواج ہے تھا کبھی امی حبیبہ تو واقعہ حلق سے پڑھ لی جائے گا تو پتا چلے گا کہ حبشہ کسے کہتے ہیں وقت نہیں ہے نا حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کا ذکر اچھا لگتا امی حبیبہ وہ نہیں جو آپ مسائل میں اتنے بائے سنتے ہیں ان میں حبیبہ جن کی قبر کی زیارت آن لوگ شام نہیں کرتے وہ قبرستان میں جو آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں پہزرت عمی صلو اور ان میں حبیبہ کے قبر ہے وہ بھی تو حرشہ نہیں سی لیکن وہ تو رسول خدا کی زندگی کی بات ابھی نمار کرو بہت پہلے اب یہ پیسے والے بہت ہو گئے اس کے بعد پھر کرسٹین ہو گئے اور یہ کرسٹین میں تو دنیا چھوڑ دو دولت چھوڑ دو جنگل پہ جاؤ وہاں لائکہ عبادت کر جو اس وقت اسلام میں بہت تیس تھی حرام نہیں اب حرام نے روح با دیا اب خاندان خزیزہ کی بات ہو رہی ہے خزیزہ سے تین چار جنگلیشن روپر خیملیٹ پہ ایک آدمی بلینہ تھا وہ راہے بڑ گئے اس نے اپنے ساری جائدہ جو تھی وہ اپنے دوسرے بھائی کچھ عرصہ گزرہ دوسرا بھائی کے راہے بن گیا اس نے اپنے ساری جائدہ اپنے بھرگیجے ہو جئے اس طرح کل کے بند بھائیوان خلاصہ یہ کہ یہ ساری جائدہ صرف جناب خزیزہ کے پرداز پتا ہو اور وہ ایک اکر کے لئے اپنی اپنی فیملی میں رہے ادھا مکیہ حضرت خوریش پیدا ہو جائدہ آرمی میں خوریش کے مانے اس کریٹر چیزوں کو جمع کرنے والا یہ بہت بڑی پرس میں لیتی انہوں نے کہا ان کو اپنے سروم ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے اس کریٹر فیملی کو مجھے جمع کرنا جو مکیہ سے پیرے خاندان کو باہر رکھا جایا تھا دوبارہ میں مکیہ کا رولر یہ دو مینٹ پہ کہانی کمپیٹ کر دی یہ بہت لمبی کہانی لیکن آج رات کے لیے حضرت خوریش 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 چیزوں کو جنہ کرنے والا اب اپنی تمام فیملی پریز جتنی برانچ جہا جا گئے پتہ چلا کہ ہماری فیملی برانچ 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 اور ان کا انتقال وہ یہ ساری دولت جناب خدیجہ کو نہیں تو جناب خدیجہ کے بات ساری اپنے بات کی جانب سے آنے والی دولت نہیں بلکہ اپنے فیملی کے وہ چانیس پچاس بی جنہ ساری دو ساری کی بات نہیں کچھ ساری کے اندر جو جو ایک ایک کر کے بلیور بنے حضرت عیسی دولت دنیا کے دوسرے بھائی جناب خدیجہ کے بات خویل کے انتقال کے بعد یہ ساری دولت جناب خدیجہ کو بلی اب مکیر کی مالدار ترین عورت بنی لیکن اندری دولت آنے کے بہوجود ہمیشہ وہ ہمبل رہی اور ہمیشہ یہ سوچتی جو اپنے آپ پہ خلچ کر رہی ہو اتنا دوسروں پہ بھی خلچ کر رہا پرغمبر کی شاہدی ہمانے کے بعد اور چینج آگئی اس سوچ اپنے آپ پہ کچھ نہیں خلچ کر رہا شاہدی سے مہلے خدیجہ کی حالت یہ تولت وہ جو رباس پہن کی تھی وہ سونے کے تاروں کا بنا ہوتا اور یہ حسنی میں لکھتا ہے کہ ایک بار جو لباس پہن دی دوبارہ اس کو دوبارہ کبھی نہیں پہنا سونے کے تاروں کا بنا ہو لباس ایک بار پہنا جب اتار دی 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 دوسر نیا لباس اور حالت یہ تھی کہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرہ کی شادی ہوئی تو بردان پہ فاطمہ کے ایک نیا نباس نہیں اب یہ ساری دولت کتنی دولت ہے جناب خدیزہ کی پھر اس کے اندر ایک فیکٹر رو آگے اور وہ یہ تھا کہ انگر بزنس پارٹنر بنے رسول خدا رسول خدا کو انہوں نے بنایا بزنس پارٹنر اس لیے کہ یہ گھر میں بیٹھنے باری عورت کی خود بزنس نہیں کر سکتی سے جاتے بڑا ہارت ٹائم دیا جن جن پر انہوں نیک ٹرس کی جو آپ کی بھی کہانی ہوگی ہر جگہ میں جاتا صاحبان ایمان ایک دوسرے کے خلاف ممپلین ٹھیک پیٹے ہو بزنس پارٹنر بنائے ہمارے پاس تو ان کی ایک ہی transaction آج تک خزیجہ تاہرہ کو کسی بھی ٹوئیر کاروان میں اتنا پرافت نہ ہوگا تا جتنا کس مرتبہ رسول خدا کی وجہ سے ہوا وہ خاپلوں کے ساتھ جائے رسول وہ شام جائے تا نہیں مارکل پہ نہیں بھونڈی تھی اور جناب خزیجہ کی دولت اپنی جگہ تھی پایغمبر کی وجہ سے اس میں کتنا اضافہ ہو رہا اور شادی کے بعد سے لے دس سال مسلسل رسول خدا تجارت میں لگے مکہ مکہ سے مدینہ شام یمن بہرین بہریندر پہ رسول پہنچے تجارت بڑھتے تو خزیجہ بھلکہ تاریخ میں یہ جب جناب باتے بات شادی ہوئی تو خزیجہ کی ایک مکہ کی سہی جو اسلام جا چکی تھی مدینہ آئی تھی پایغمبر کے پاس آئی تھی اور تار تک یا رسول اللہ ایک بہت سمپل مگر نیا یا اُلٹا رضی اللہ نیا لیکن بہت سمپل سونے کے تار بات ایک جوڑا لے پر اور کہا خزیجہ اے تار نے اپنے آخری وقت یہ جوڑا مجھے دیا تھا کہا میری بڑی تمنہ کہ میری فاتح مگر کی شادی ہو تو ایک لیس کم اس رات کو اس کے مدن میں ایک نیا لباس ماج ایسا تو نہیں سونے کے تار والے کام سا سمپل لیکن آگر فاتح کے پاس رہا تو شادی سے پہلے ہی راہ پتہ پہ دے دیں کہ تم کو میری امان کے دور پہ رکھ رہی جس رات کو میری بیر بیر رخ ست ہو اس رات پہ جا کے لیے باس اس کو دینا اور میرے شاہد کو دی اتنی لقپتی کروڑ ربی کلم کی چھوٹا پڑ رہا ہے ایک لباس ایک مزارہ بن رہا تھا خاص اپنی کسی اور شہری یا دوست کے پاس رکھ رہا گئے کہا کہ یہ یہ ساری جز ظاہری اعتباس ہے رسول کے ان میں غیر کو نہیں آئی یہ رکھنا اور اس وقت اس کو روز کرنا جس وقت میری رسول ہو رہی ہے اب یہاں بھی آتے کہ اب بات یود کی ہو رہی تھی یود گروہ گروہ ہم یود کی جو اصلاح کرنے جاتے ہیں تو غلط ٹائم پر کرتے ہیں اور غلط قریب سے کرتے ہیں دیکھیں چھوٹی سی بات آگئی خدیدہ تاہیرہ کے لباس کے حوالے جس رہی جناب فاطمہ کی رخصتی ہو رہی جو لوگ ایٹی من تک حج کر چکے ہیں مدینہ میں باب السلام اور خجور مارکن کے درمیان یا یہ کہہ دی دیا کہ باب السلام اور مسجد خمامہ کے بیچ تو ایک مسجد فاطمہ تھی ایٹی من پہ اس کو ڈی مولش کر دیا گیا وہ مسجد فاطمہ کی ہی تھی کہ شادی کی فاطمہ کی تو مولا سے کہ یہ تم کچھ شادی نہیں ہوئی کہ ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں آگئے ایک مقام تم رینٹ پہ لو ذرا سام مسجد سے باہر شادی ہو اور برات جائے اسلام نے شادی دیا میں خرابات لغویات واہیات حرام گناہ اس سے روکا مگر یہ کہا ہے کہ شادی بہا ہے شادی کی طریقے سے ہونی چاہیے ایسا نہ پتہ ہی چلے کہ کسی مرنے والے چندوں پر پڑھے جا رہے ہیں کہ بیوی کی رخ ستھی ہو رہی ترک ہو رہی شادی کی خوشی کو اسلام مانتا ہے شادی کی احمیت کو بھی جانتا ہے جس کی وجہ سے ایک حرام کو حلال کر دیا شادی کے موقع پر احمیت اور شادی کی خوشی کو بھی مانتا ہے جس کی وجہ سے خوشی کی وجہ سے ایک حرام کو حلال کر دی ایک احمیت اور ایک خوشی دو الگ چیز ہے خوشی پر احمیت پر جا گی تقریب ختم کر گنا یا گانا جو حرام والا گانا جو واقع جو حرام شادی جو موقع پر کچھ کنڈیشن کے ساتھ اس کی اجازت دی کہ یہ جاہز ہے تاکہ خوشی لیکن جب میں کہی کچھ کنڈیشن کے ساتھ پہلے آپ کو مسئلہ پورا پڑھنا پڑے مگر سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر شادی پہ گانا نہ ہو تو خیام ٹونٹی کر رہی اس کو حرام ہی رکھتا نہیں تو خوشی ایک چیز ہے بہت زندگی کا اہم موقع ہوتا ہے شادی تو اب شہزادی جیسے سمپل لائل کس کی ہوگی مگر شہزادی کی شادی کے بارے میں پڑی یہ کس طرح اونٹ کے اوبر سوالی گئی کس طرح آجوال یہ رسول ساتھ ساتھ تھی کس طرح وہ پورے راستے شہزادی کا قصیدہ پڑھتے جا رہی ایک راستہ تھا دو گھنڈے لکھتے ہیں اس پر آپ کو جانے لیکن خیر یہ کہ رہا کہ آپ دیکھئے خزیدہ کی خواہش جو خواہش میں نے پوائنٹ آف یو سے نہیں پڑھ کہ باپ اور مان کو اپنی بیٹی کو پس سنہ رخصت کر رہی ہے اس پوائنٹ آف یو سے پڑھ جو ماندار سونے کے تاروں سے پناہ لباس پہننے والی ایک بار جو لباس پہنا دوبارہ ضرورت کا پڑھی پہننے اس کی صرف ایک بیٹی ہے بیٹی کی شادی کی خوش رہی ہے مگر صرف ایک لباس بڑی مشکل سے پچھا پا رہی ہے وہ بھی ایک سمپل سا لباس صلی اللہ بہو کی تقریب میں آپ کے سامنے آ جب بلکل اس موقع پر براہ تیار بھڑی ہے خدیجہ کی سہری آ کے لباس دی کہ یہ اس لباس پہن پہنا اور لباس پہنے شوہر کے در میں آگر صبح رسول خدا اپنی پی بی کو وزر کرنے میں نے کہا ہوتا آپ ساری بی زی ڈیمولیش کر دی گئی آپ دس نیٹ توقی بھی آپ کو لگیں گے مسجد فاتما جانے پہنمبر وہاں کے بیٹی کو وزر کرنے کی جب دیکھا بیٹی کو کیا دیکھا کہ وہ پرانا لباس دو سال پرانا ہے کہ چیل سال پرانا وہ پہنے ہوئے 24 آور بھی نہیں اس گھر پرانا نے کہ بیٹی فاتما کو نیا لباس تیری ماں کی خائش تھی وہ کہا بابا ماں کی خائش میں بہن کے آگئی لباس بڑا اچھا تھا تو میں نے یہ چاہا کہ حفاظ سے رجو کہ خراب نہ ہو یا روزانہ ٹھیک ہو جو خاص مطا کیا کرتی لیکن ہر آٹمی بھی کہے بات بلکل صحیح جو خیمتی اور اچھا لباس خاص طور پر اگر ایک ہی ہے تو آٹمی اس کو روزانہ کے رف کام میں یوز نہیں کرے گا خدم ہو نہیں بات پیغمبر کاریل سور کہ بیٹی لا کے دکھا تو صحیح لباس ہو کہا بیٹی اچھا لگے دکھا تو صحیح لباس کہا رکھ اس طرح کوئی بچے ہو گا باب اپنی بیگی سے پاک باب میرے دھر میں کہا بیعا کے باکی خواہش کو پوری ہو دروازے میں سوائل کرنے لگا کہ میں بیلی باس ہوں اللہ امت سے کل ریان پورے رمضان آپ دعا پڑتے ہیں آئے خدا پھر رباس پھر رباس پھنا با ریسان کے فلر میں جاتے دیکھئے کتنے ہیں ایسے جو پھر 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 رمضان میں ہزار سے دو ہزار جو رہے ہیں غریبوں میں پھر کل کہ آج ہمیں کپڑ آپ کی ممی کے لیے مانگ رہے ہیں جس میں ان کی مظلومیت ہمیں رونا بھی آیا خوف خدا سام ڈر بھی رائے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ 24 گھنٹے میں ہمارے حال بھی ایک سے بدل جائے لیکن یہ آج کا موضوع نہیں آج خزی جائے اتنا حیرہ موضوع رابا میں آگئے فقیر نے ضرمازے میں سوال کیا میں میری لباس کو لباس چاہیے میں نے سوچا آج میری شادی شدہ زندگی شروع ہو رہی اللہ کے نام میں سوال ہی خالی راکمہ ہے میں نے لباس دے موسیقی